موسیقی موسیقی کیا بات ہے یار اس نے کیا کیا تھا جو پولیس اس کو پکڑ کے لئے لیں مجھے تو لگتا ہے اس نے کوئی کارنامہ کیا ہے ورنہ پولیس ایسے کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالتا چلو جو بھی ہے پتہ لگی جائے گا کیا ہونا ہے موسیقی موسیقی جناب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے بھائی کو کس جرم میں گرفتار کی ہے دیکھیں ہم کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کرتے اور اس پہ گناہ ثابت ہو جائے اس سے ہم چھوڑتے نہیں مجرم ٹھہرا رہے ہیں اور یہ کہاں کا انصاف ہے آپ بھائی کے پیار میں جنب کو بھول رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کے بھائی نے کیا جنب کی ہے خاجی صاحب آپ اس موبائل کو بنوا کے کیا کریں گے پانچ سات ہزار کا آپ کا خرچہ ہو جائے گا پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے بیٹا میری بیٹی کے امتحان قریب ہیں اور اس نے اس پہ پڑھائی کرنی ہوتی ہے ارے آپ کیوں فکر کرتے ہیں آپ کا یہ خراب موبائل رکھیں میں آپ کو نیا دے دیتا ہوں صرف آپ کو دس ہزار دینا پڑے گا ان میں سے دیکھ لیں یہ سارے اچھی کمپنی کے ہیں بابا مجھے وہ والا موبائل لے دیں وہ بہت اچھا ہے میری دوست کے پاس بھی بھائی ہے پلیز وہ لے دیں نا مجھے پتا تھا کہ تم آج میرا خرچہ کراؤگی اسی لئے ساتھ آنے کی ضد کر رہی تھی اور رئی سے ہی قصر دکاندار نے پوری کر دی بیٹا کچھ تو پیسے کم کرو بیٹی صاحب ہمارے پاس پہلی دفعہ ہیں میں ان کو گاگ بنا رہا ہوں اور بیسے بھی ہمارے دکان پہ قیمت مناسبی لگائی جاتی ہے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا یہ تمہیں بھی پتا ہے یہ موبائل تھا نا یہ لیں آجی صاحب یہ لو بیٹی تمہارا نیا موبائل بہت شکریہ جی مزید بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس چکر لگاتے رہیے گا یہ لیں جی یہ کیا کیے تُو نے شروز اتنا نقصان کر دیا پرانا اور خراب موبائل لے کے نیا موبائل اتنے کم پیسے میں دے دیا کہیں تُو پاگل تو نہیں ہو گیا اور تُو نہیں سمجھے گا اس لیے تُو چپ رہے اس پرانے موبائل سے نا میں لاکھوں کماؤں گا بس تُو دیکھتا جا پتہ نہیں کیسے کمائے گے تُو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا موسیقی امید ہے آپ کو یہ تصویریں پسند ہی ہوں گی تو ایسے میں نے بڑی محنت سے آجٹ کی ہیں بلکل اصلی لگ رہی ہیں کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھے جو چاہیے وہ تمہارے پاس ہے اور یہ کام بڑی رازداری سے کرنا ہوگا اگر تم نے کسی کو بتایا تو یہ چیزیں سوشل میڈیا پر بہت جلدی وائرل ہوتی ہیں تم کیا چاہیے تمہیں کتنے پیسے لے کے تمہارا مو بند ہوگا اور تم یہ تصویر کہیں اور اپلوڈ نہ کرنا میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی شاباش بہت ہی سمیدار ہو تم تم ایسے کرو ایک لاکھ روپے مجھے بھیدو پھر میں یہ تصویریں اپلوڈ نہیں کروں گا چلو ٹھیک ہے مگر مجھے دو چار روز کا وقت چاہیے اتنے پیسے اکھٹے کرنے میں ٹائم تو لگے گا نا ٹھیک ہے تم دو دن کا وقت لے لو مگر تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے ورنہ انجام تم اچھے سے جانتی ہو پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ کام پیسے آ کے دینے شہروز بہت غلط کر رہا ہے تو بہت بڑا مسئلہ مول لے رہا ہے اپنے لیے اور کچھ نہیں ہوتا پیسہ کمانے کے لیے یہ پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اور میں کونسا یہ پہلی بار کر رہا ہوں وہ شکار کر سکا ہوں میں بھائی تُو نے جو کرنا ہے کر میں تیرے ساتھ نہیں ہوں لیکن یاد رکھیں اس کام کا انجاب بہت برا ہوگا تم ایسے کرو ایک لاکھ روپے مجھے بھائی دو پھر میں یہ تصویریں اپلوڈ نہیں کروں گا بابا یہ ہے ساری ریکارڈنگ اس پہ غیرت کی اپنی جرت میں اسے نہیں چھوڑوں گا چاہے وہ جو کوئی بھی ہو اس کا انجام بڑا دتناک ہوگا ابو یہ ہماری عزت کا سوال ہے ایسے آپ نے اس کے آواز سنی یہ کوئی جانی پہشانی سے لگ رہی ہے ہاں بیٹی مجھے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے خیر تم یہ ریکارڈنگ مجھے بھیجے مت آنے جا کے رپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ابو میں آپ کو ابھی بھیجتی ہوں آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیا اور پولیس پہ یقین کر کے یہاں آئے آپ بے فکر رہے ہیں آپ کی بیٹی ہماری بہن ہے اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اب وہ نہیں بچے گا مجھے خوشی ہے کہ آج بھی پولیس دیپارٹمنٹ میں آپ جیسے غیرت مند لوگ مجود ہیں اور ایسی اچھی سوچ رکھتے ہیں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا فرض ہے آخر ہم تنخواہ کیسی اس کے لیتے ہیں باقی جو ریکارڈنگ آپ نے مجھے بھیجی ہے انشاءاللہ اسی کی بنیاد پر مجرم دو تین دنوں میں سلاکھوں کے پیچھ ہوں گا تو اب آپ بتائیں آپ کا بھائی مجرم ہے یا بے قصور میری تو کچھ سمجھ میں نیاری میں کیا جواب دوں اس بیغیرت نے مجھے شرمندہ کر دی ہے جناب آپ کیا ہوگا میرا مطلب کے کوئی معافی طلافی مل سکتی ہے ایسا کچھ سوچنا بھی نہ آپ کیونکہ پرچہ ہو چکا ہے صبح اسے عدالت لے جائیں گے اور سیدھا جیل اور ہاں اس کی تو زمانت بھی نہیں ہو سکتی جی جناب آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو اس کی سزا بنتی ہے اسے ملنی چاہیے اچھا اگر کچھ دیر کے لیے اجازت مل جائے تو ہم اس سے مل لو جی آپ ضرور ملنے ان سے حوالدار ان کو لے جو اور ملاقات کرو شیروسی جلدی چل تیری ملاقات آئی ہے میری ملاقات میں لگتا میرا بھائی آیا ہوگا بھائی بھائی مجھے یہاں سے نکالے میرا دم گھڑتا ہے یہ مجھے بلا وجہ گرفتار کر کے لیے آئے ہیں جتنے بھی پیسے لگتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں بکواس بند کر بغیرات انسان تو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اب تو معصوم بن رہے ہیں دل تو کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں اور اوپر سے تو رشوت دینے کی بات کر رہے ہیں بھائی جان مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ کو بتا رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا بھائی جان تیری حرکتوں کے سارے ثبوت دیکھایا ہوں میں اور کال ریکارڈنگ بھی سن لی ہے پولیس والوں کے پاس تیرے پختہ ثبوت ہیں اب جیل تیرا مقدر بن گئی ہے بھائی جان مجھ سے گلتی ہوگی بھائی جان مجھ سے گلتی ہوگی چلے چلے یہاں سے ہر مجرم جرم کرنے کے بعد جیسا آپ بولتا ہے چلے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے